موسیقی 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 تمام تعریفیں بزرگی بڑائی کبریائی اسرب غالب مولا کے لئے جو تمام جہانوں کا مدبر مشکل کشا حاجت روا پالنہار جس کے بارگاہ میں کائنات کا ذرہ ذرہ سزدہ ریز ہوتا ہے جس کی ذات میں کوئی شکوان ہے جس کی دانش میں کوئی شکایت نے ورخطہ سے لاریب ہے تیر یاد وجہ قرار ہو میری زندگی کی بہار ہو تیر یاد وجہ قرار ہو میری زندگی کی بہار ہو نہ ہو اس چمن میں کبھی خزان تیری شان جلد جلال ہو درد و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج المعراج برراخ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اس پر کے جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فخیری کی سلام اس پر کے جس کے پاس نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کے تکیہ ہاتھ اور چٹائی جس کا بچھونا تھا درود اس پر کے جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے درود اس پر کے جس کا تذکرہ غینی عبادت اللہم صلی علیہ محمد وعلا علیہ محمد بارک السلیم بزرگو اور عزیز ساتھیو پس سے پردہ سننے والی اسلام کی مغزیس سوانتے برقواتین سب سے پہلے آئیے اللہ کا بے پناہ شکر احسان ادا کریں کہ اللہ تعالی نے گوئیستہ جمعیت سے پھر یہ جمعیت تک ایک موقع اور ذرین موقع انعائد فرمایا اور اللہ کا بے پناہ فضل کرم احسان یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ایک اچھی اقل اور سمجھ سے نوازا اور اللہ کا بے پناہ فضل کرم احسان یہ ہے کروڑا مرتبہ اس کا احسان عظیم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بے مانگے بے بولے ایمان والے گھرانے میں پیدا فرما دیا اور اللہ کا بے پناہ فضل کرم احسان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ برگجدہ نبی کی امد بنا دیا جس نبی کی امد بننے کا نبیوں نے ذکر کیا تھا اللہ سے یہ اللہ کا احسان عظیم نہیں تو اور کیا ہے احسان محترم جیسا آپ تمام اور قواتین بھی اس بات سے بہت خوبی واقف ہے ہمارے جو دو گجیستہ جمعیں اسی انوانات پر گزرے پہلے جمعے میں ہم نے عورت کا مقام اور مرتبہ اسلام کے آنے سے پہلے اور پھر اسلام کے آنے کے بعد ہم نے آپ کے سامنے رکھا دوسرا ہمارا انوان گزرا نکاح کو آسان کرنا کیا ہے ہم نے مختصرا جمعے کے خودبے کے لحاظ سے آپ کے سامنے نکاح کو آسان کرنے کی کچھ باتیں رکھی آج انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آج ہم ایک ایسے سلکتے ہوئے پہلو پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کو ایک ناسور کہا جاتا ہے جو ایک امت مسلمہ کو بار بار ڈس ڈس کر ہلاک کر رہا ہے لیکن خوم یہ نہیں چاہتی کہ اس ڈسنے والی شے کو سرے سے قتم کر دیں اور نہ وہ ہمیں ڈسے نہ ہمیں بار بار موت آئے وہ ہے آج جوڑے اور گھڑے کی لعنت وہ ہے شادی بیہا کے اندر بیجا رسومات کی لعنت وہ ہے آج رشتوں کے اندر بیجا طریقے پر رشتوں کو جوڑ لے کی لعنت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے اندر نکاح کی شرائط کو بیان کر دیا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے سامنے رہتی دنیا تک کے لئے پیغام دیا وہ ہے احادیث کا پیغام جس میں نکاح مہر لین دین جو طریقے کار ہو اس کا مکمل طور پر ایک طریقہ مقرر کر دیا لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ دور اور ماحول اور حالات کا شکار آج مسلمان ہوتے ہوئے اپنے آپ کو غیروں کے رسومات کے حوالے کرتے ہوئے نہ شرم محسوس کرتا ہے آج مسلمان نہ اس کے ماتھے پر شکن آتی ہے نہ وہ یہ سوستا ہے کہ میں ایک ایسے نبی کا امتی ہوں جس کا امتی بننے کے لئے انبیاؤں نے اللہ سے دعا کی تھی آج شریف ضرورت ہے ہمارے بزرگوں سے میں درقاست کروں گا ہمارے نوجوانوں سے میں درقاست کروں گا ہماری ان قواتین سے بھی درقاست کروں گا جن کے ہاں لڑکے یا لڑکیاں موجود ہیں عزار محترم نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بیعہ اور ولیمے کا طریقہ کار صحیح بقاری جل نمبر سات باب النکاح کے اندر مکمل تفصیل کے ساتھ میں احادیث کو بیان کر دیا صحیح مسلم کے اندر جل نمبر چار میں باب النکاح کے اندر تفصیلات سے نکاح کے طریقہ کار کو شادی بیعہ کس طرح سے ہو اور دولن اور دلہاں ایک دوسرے کو کس طرح سے دیکھے اور کیا تم شادی کے اندر طریقہ اختیار کرو مہر تمہارا کیا ہونا چاہیے ولیمہ تمہارا کیسے ہونا چاہیے یہ تمام کے تمام واقعات کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث کے اندر بیان فرما دیا ہے ضرورت آج صرف اس بات کی ہے کہ ہم اپنے خیمتی وقت میں سے وقت نکال کر قرآن کا متعلیہ کریں قرآن کو ترجمے سے پڑھیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر ہماری نظر ہو آپ کے عمل پر ہماری نظر ہو آپ کے حکامات پر ہماری نظر ہو آپ کے فرمان پر ہماری نظر ہو تو تب جا کر کے ایک معاشرہ مسلم معاشرہ بن سکتا ہے اور آج مسلمان بڑے فخر سے دوسروں کے سامنے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ہوں نبی کا ماننے والا یہ عورت کہہ سکتی ہے کہ میں ہوں نبی کی ماننے والی آئیے دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں کی اجازت دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کیا ٹوٹ روایت ہے حضرت سخل بن ساغت رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت نے ایک عورت آئی آ کر کہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو ہبا ہوتی ہوں یعنی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو بڑے غور سے دیکھا اور اپنی نظروں کو پھر نیچے کیے خاموش ہو گئے حضرت سخل بن ساغت رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں یا نام جواب نہیں دیا اور اپنی نظروں کو نیچے کر کے رکھا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کو بھانک لیا اور میں پھر اس عورت سے کہا کہ نہیں اب اللہ کے رسول کا ارادہ تُس سے نکاح کرنے کا نہیں غورت اسی طرح سے بیٹھی رہی دیکھئے کیا آسان طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کو خائم کرنے کا بتایا ہے غورت خاموش بیٹھی رہی جب غورت خاموش بیٹھی رہی ایک اور آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا جب یہ واقعے کو اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول تو انکار کر ویٹھے ہیں اس نے وہ معرضہ پیش کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت اگر ہو تو اس عورت سے میں نکاح کر لوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس عورت سے تیرا نکاح کر آ دوں گا لیکن تیرے پاس مہر میں دینے کے لئے کوئی چیز موجود بھی ہے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہاں اپنے رشتہ داروں کے پاس اگر کچھ مہر میں دینے کے لئے کوئی سامان موجود ہوتا ہے تو لے آ وہ شخص گیا اور رشتہ داروں کے پاس تلاش کیا جب کچھ نہیں مرا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر آیا اور آ کر سکیل کرنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس اور میرے عزیز وعقاری کے پاس کوئی سامان نہیں ہے مہر میں دینے کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پھر ایسا کر کہ تیرے پاس اگر لوہے کی ایک انبوٹھی موجود اگر ہو تو وہی مہر میں دے ڈال اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اتنا خلاش ہوں کے وہ بھی میرے پاس موجود نہیں ہے اگر میرے پاس کوئی چیز اگر موجود ہے تو صرف باندھنے کا ایک تہبن موجود ہے میں چاہتا ہوں کہ مہر کے عوض میں یہ میں اپنے بیوے کو آدھا دے دو اور میں آدھا